بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عامر شیال دوستو آئینے پاکستان کے تحت ہر شہری کو روزگار مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے لہٰذا بے روزگاری کی خاتمہ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے پرائم منسٹر کامیاب نوجوان روزگار سکیم شروع کی گئی ہے اس سکیم کے تحت ایک لاکھ روپے سے لے کر پچاس لاکھ روپے تک کے کرزے دیے جائیں گے تاکہ بے روزگاری میں کمی کی جا سکے تو دوستو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کرنے تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹر ویڈیوز آپ کے پاس باقائدگی سے پہنچتی رہیں دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل سرچ انجن اوپن کرنا ہے اور وہاں پر پرائم منسٹر کامیاب جوان ایس ایم ای لینڈنگ پروگرام لکھنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا دوستو پھر آپ نے پہلی لائن کو کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا لنک سامنے آ جائے گا اور یہ والا فارم اوپن ہو جائے گا اس فارم کامیاب جوان کے مطلق تفصیلات فراہم کی گئی ہیں پہلے کالم میں اہلیت کا ذکر ہے یعنی اکیس سال سے پنتالیس ساتھ تا کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور انفرمیشن ٹیکنالوجی یا ای کامرس کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے عمر کی حد اٹھارہ سال تک سے شروع ہوتی ہے دوستو کالم نمبر دو میں کرزہ کا حجم یعنی سائز آف لون کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کو ٹائر کا نام دیا گیا ہے ٹائر ون میں ایک لاکھ روپے سے پانچ لاکھ روپے تک کا کرزہ جاری کیا جائے گا یہ کرزہ پرسنل شورٹی پر دیا جائے گا جبکہ ٹائر ٹو میں پانچ لاکھ روپے سے پچاس لاکھ روپے تک دیا جائے گا اور اس کرزہ کے لیے بینک کی شرائط کو پورا کرنا لازمی ہوگا یہ شرائط کرزہ کی اپروول ہونے کے بعد دینی پڑیں گی اور جو اچھی بات اس اسکیم کو کہ اس کرزہ پر جو مارک اپ ہے وہ گورنمنٹ کریڈٹ لاو سبسیڈی کے ذریعے اپنی جیب سے ادا کرے گی یہ کرزہ سٹیٹ بینک کی نگرانی میں پنجاب بینک نیشنل بینک اور خیبر بینک کے ذریعے دلوایا جائے گا کرزہ کے لیے مکمل انفرمیشن کی چھانبین کی جائے گی اور اسکیم کے تحت پاکستان کرزہ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے لیکن بیان کردہ تفصیلات لازمی دینی پڑیں گی اس اسکیم کی کل رقم کا پچیس فیصد صرف خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے اب چلتے ہیں اپلیکیشن فارم کے اوپر دوستو اس فارم کو آپ نے مکمل طور پر صحیح طریقے سے فیلپ کرنا ہے اور فارم جمع کروانے کے بعد اگلے پندرہ دن تک آپ کو ریزلٹ مل جائے گا آپ کو انفرم کر دیا جائے گا تمام مندجات صحیح لکھنے ہیں آپ نے اس میں آپ نے اپنا ای میل ایڈریس اپنا فون نمبر اپنا کونٹیپس جو ہیں وہ آپ نے مکمل طور پر فیلپ کرنے ہیں آپ نے کرزہ کی بتانا ہے کہ آپ نے کرزہ کیوں لینا ہے آپ پہلے سے بزنس کر رہے ہیں یا آپ نے نیا کرزہ نیا کام کرنے کے لیے کرزہ لینا ہے کرزہ کی واپسی آٹھ سال میں کرنی ہوگی لیکن کس کسٹوں کے مطلق تفصیل مطلقہ بینک سے پتا چلے گی کیونکہ ابھی مزید پالیسی جو ہے وہ واضح نہیں کی گئی وہ آنگا ایک دن ہوں تھوڑا سا سیمپل کے طور پر یہ فارم بلکل مفت ملتے ہیں یہ اس فارم کے ساتھ کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی اس فارم کے اوپر آئے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہے بینک نیم بینک نیم آپ نے اس کے جو لکھنا ہے وہ جس بینک میں آپ نے فارم جمع کروانا ہے یا جس بینک سے آپ نے فارم لیا ہے اس بینک کا نام یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد سب سے تھوڑا سا نیچے آئے ہیں تو نمبر ون پہ ہے آپ کا نام لکھنا ہے آپ کا نام آپ کے والد کا نام آپ کے گھر مکمل پتہ اس کے بعد پرمنٹ ایڈریس لکھنا ہے آپ نے جو اپنا موجودہ ایڈریس ہے اور پرمنٹ ایڈریس دونوں لکھنا ہے تحصیل ڈسٹک ڈاؤن اس کے بعد آپ نے اپنا ریزیڈنس فون نمبر ویڈ ایریا کو لکھنا ہے اگر آپ کے پاس آپ کا گھر کا نمبر نہیں ہے تو آپ جو ہے اپنا موبائل نمبر بھی خالی پروائیڈ کر سکتے ہیں جی موبائل سیم درخواست گزار کے نام پہ اپنے نام پہ ریزیسٹر ہے جی اسی طرح وہ ظاہر ہے آپ کے نام پہ ہے تو آپ نے کوشش کر نہیں ہے کہ اپنے نام پہ ریزیسٹر سیم کا ہی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ای میل ایڈریس لکھنی ہے پرمنٹ ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کے شناتی کارڈ کے اوپر منشن ہے اس کے بعد پرمنٹ ایڈریس کی تفصیل ہے ساری بتانی ہے میریٹل سٹیٹس دینا ہے آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں آپ کے کفالت میں کتنے لوگ ہیں آپ کے والدین آپ کے بچے آپ کی بیوی اور اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کی کفالت میں ہے تو اس کا بھی آپ نے ذکر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ایکسپینیس یہ ایک امپورٹنٹ سیکشن ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے بتانا ہے اسی بیس پہ آپ کو کنزہ جاری کیا جائے گا کہ آپ کا ایکسپینیس کس فیلڈ میں ہے اور آپ کا کتنا ایکسپینیس ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس لیے اس فارم کو در اچھے دکھے سے فیلپ کریں آپ کا کرنٹ اپشنل اکوپیشنل سٹیٹس پوچھا جائے گا کہ آپ کا موجودہ ذریعہ مواش کیا ہے اگر آپ بیروزگار ہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ جی آپ بیروزگار ہیں اگر کس کام کرنے ہیں تو آپ نے وہ بھی لکھنا ہے آپ نے اپنے لون کی اماؤنٹ جو ہے وہ بڑی واضح لکھنی ہے کہ آپ نے آپ کو کتنے پیسوں کی جو ہے ریکوائر اماؤنٹ آپ کو چاہیے اور آپ کا آپ نے اس میں کردز کردے کی لیمٹ ٹائم لیمٹ بھی بتانی ہے کہ جی آپ کتنے عصے تک یہ کردہ لینا چاہ رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ نے بڑے گھور سے اور بڑے اچھے طریقے سے مکمل کرنی ہے مکمل فلپ کرنی ہے اگر آپ خود نہیں اس کو مکمل کر پا رہے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو کسی جاننے والے سے جو کہ تھوڑا بہت پڑا لکھا ہو اس سے آپ اس کو فلپ کروائیں اس فارم کے نیچے سب سے جو نیچے ہے وہاں پہ اس میں مزید اس کی تفصیل دیوی ہے کہ آپ نے کیا کیا اس میں لگانا ہے اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکمنٹ سال لگانے ہے اس میں سو رپے والا آپ نے ایک ایفی ڈیویڈ بھی دینے ہیں اور باقی دیگر ڈاکمنٹس جو ہیں جو وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں اس کو در اچھے طریقے سے ریڈ کر کے مکمل سمجھ کے اس کے بعد آپ نے یہ فارم جو ہے وہ مطلقہ بینک میں جمع کروا دینے ہیں مطلقہ 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 م